کیا آپ بھی کرپٹو ٹریڈنگ کر کے گھر بیٹھے آن لائن ڈالر کمانا چاہتے ہیں کیا آپ کی بھی خواہش ہے آپ کرپٹو کی بائنگ سیلنگ کریں اور روزانہ کی بیس پہ اچھا منافع کمائیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا سات لاکھ کی کمیونٹی ہوگی ہے الحمدللہ سات لاکھ سبسکرائبر ہوگئے ہیں آپ لوگوں کا پیار ہے خلوص ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بھائی کر لو اور ہمارا پارٹ بن جاؤ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے بانانس کے بارے میں ایک ایسی خوبصورت اپلیکیشن جہاں پر نہ صرف آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں بلکہ آپ روزانہ کی بیس پہ اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے لیکن ہم آج جس طریقے کے بارے میں جانیں گے اس کے لیے آپ کو بہت بڑی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے صرف تھوڑا سا کام کرنا ہے ٹائملی کام کرنا ہے اور آپ پہترین اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی بنانس کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو پتا ہے بنانس ایک ایکسچینج ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اور کرپٹو کی بائنگ سیلنگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جن کی اپنی ٹوکنز ہوتے ہیں یا اپنے آپ کہہ لیں کہ کوئنز ہوتے ہیں وہ وہاں پر لسٹ کرتے ہیں لسٹ کیسے کرتے ہیں جب میں ایمازون کی بات کرتا ہوں تو ایمازون پر ہم پروڈکس کو لسٹ کرتے ہیں تاکہ کسٹمر آئے اور اس پروڈکس کو خریدے بلکل اسی طرح جس شخص نے بھی کوئی کوئن بنایا ہوتا جیسے میں نے اگر کوئی کوئن بنایا تو مجھے کسی ایکسچینج کا سہارا لینا پڑے گا جہاں پر میں اس کو لسٹ کروں جہاں پر اوریڈی بائر اور سیلر موجود ہیں تاکہ وہ میرے کوئن کو بائے سیل کریں اور مجھے بھی اس کا بینیفٹ ہو اسی طرح جو بھی شخص کوئن بناتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اچھی ایکسچینج پر اس کو لسٹ کریں بنایا سسٹم دنیا کی بہترین کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ہے تو اسی طرح اب ففٹی فرسٹ پروجیکٹ بنایا سکے اوپر لسٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک بہترین ٹوکن ہے اس ٹوکن کا نام ہے ساغا اب یہ ٹوکن کیوں بہترین ہے مجھے اس میں اچھی چیز کیا لگیا وہ یہ ہے کہ بھائی یہ نہ ویب 3.0 پر کنسسٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کے مختلف دور رہے ہیں میں اوریڈی ویب 3.0 پر ویڈیو بنا چکا ہوں اور بہت سارے دور گزرے ہیں پہلے ویب 1.0 تھا ویب 2.0 تھا اور اب آنے والا دور ویب 3.0 کا ہے جو کہ ٹوٹلی ڈیسنٹلائز ہونے والا ہے اور یہ جو میں ساغا پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ساغا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے پیچھے جس کا بیک ہینڈ ہے وہ ڈیویلپرز کو سپورٹ کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ویب ڈیویلپر ہیں تو ایک ٹائم تھا آپ ہوسٹنگر پر ویب سیٹ بنا رہے ہیں پروگرامنگ یوز کرتے ہوئے آپ ویب سیٹ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی سوفٹر آپ ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی ڈیٹا بیس کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی آپ کہلیں سرور کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے ویب 3.0 پہ یہ جو ساغا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو ایک ڈیسنٹلائز پلیٹ فرم دیتا ہے جہاں پر ڈیویلپرز جا کے اپنے پروڈیکٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور وہ ہی اس کے مالک ہوتے ہیں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو ڈیویلپرز سیکھنے ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ کو ایک ڈیویلپرز دے رہا ہوں اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات موبائل پہ جا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے کیسے پیسے کمان سکتے ہیں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس کے اوپر سٹیکنگ کر سکتے ہیں سٹیکنگ مطلب کیا اور وہ ہوتا ہے فارمنگ کا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی کتنے لوگ انٹرسٹ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ لنک ہو سکیں اور جو بھی شخص اپنا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے کیسے ریوارڈز دے کے کہ بھائی آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے اپنے والٹ میں فیلحال آپ میرے پاس فارمنگ کرو میں آپ کو اس کا ریوارڈ دوں گا تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ میری نیٹ ورث کتنی تگڑی ہے کیونکہ جتنی زیادہ پیسہ کی کلیکشن ہوتی ہے اتنا ہی وہ پروجیکٹ اکچھا ہے کنسیڈر ہوتا اور اس کوئن کی پرائس بھی اوپر جاتی ہے ایک چیز یہاں پر بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سٹیکنگ حلال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سٹیکنگ حرام ہے بھائی آپ میرے سے پوچھنے کے بجائے کسی عالم دین سے پوچھیں اور قیمت والے دن آپ نے جواب دینا ہے اپنی قبر کے اندر تو میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں کوئی فتوہ دے سکتا ہوں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دل کا مسئلہ ہو دل والے کے پاس جاتے ہیں کرنیز کا مسئلہ ہو کرنیز کے سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اسی طرح یہ دین اسلام کا اور حق احلال حرام کا مسئلہ ہے یہاں پر بھی آپ کو کنسرن لوگوں سے کنسرلٹ کرنا پڑے گا آپ ان سے جائیں اس کے بعد کام کریں لیکن میں آپ کو دونوں رستے بتا دوں گا کہ فارمنگ کے تھو آپ ایسے پیسے کمائیں گے اور جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ بڑا ہی کمال ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے پیسے کمال سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے تھو وقت ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں موبائل کی طرف جی تو ہم آگے ہیں سکرین پہ اور یہاں پر آپ لیفٹ ٹاپ کارنر پہ دیکھ سکتے ہیں بنائنس کا ایکن بنائے ہم اس پر کلک کریں گے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے ہمارے سامنے ایک پروفائل آجے گا میری ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہاں پر میرے نام کے نیچے آپ ویریفائیڈ لکھا دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی بنائنس پر ٹریڈنگ کرنے کے لیے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک عدد ویریفائیڈ اکاؤنٹ چاہیے ویریفائیڈ اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے ابھی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد آکے یہاں سے continue کریں انشال آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لانچ پیڈ لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے پروفائل میں لانچ پیڈ نہیں آرہا تو آپ more services پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر search میں جا کے آپ لکھیں گے لانچ پیڈ جیسی لانچ لکھیں گے خود ہی آرے گا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جیسی آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہاں پر ایک نیا project upcoming لکھا آرہا ہے اس کا نام ہے ساگا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اب اس ساگا سے پیسے کمانے کے لیے دو طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے پہلا یہ تھا کہ آپ stacking کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ farming کریں گے اور farming کب تک چلے گی time till farming starts ابھی تن گھنٹے باقی ہیں یہ ویڈیو جب بن رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا time کم رہ گیا ہو لیکن چار دن تک اس کی farming چلے گی اور reward کتنا ہوئے گا یہ اوپر آپ کو اس کی total amount لکھی نظر آ رہی ہے چھوٹا سا ایک overview دیدتوں stacking کرنی کیسے ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر آئیں گے click کریں گے اور یہاں پر دو option آ رہی ہے stack کی اب چونکہ میرے پاس BNB پڑا اگر BNB کے تھو آپ stack کریں گے تو آپ کو زیادہ rewards ملیں گے آپ اس category میں آئیں گے کیونکہ ساگا جاتا ہے کیا آپ BNB کے تھو اور BNB چونکہ بنانس کا token ہے تو بنانس جاتا ہے کہ آپ بھائی BNB کی services use کرو تو آپ یہاں سے stack پر click کرو گے اب وہ کہہ رہا ہے کم سے کم آپ کے 0.01 BNB ہونا چاہیے میرے پاس سسٹم 1 BNB پڑا ہوئے میں فار ایزمپل کہتا ہوں کہ مجھے maximum لگا دوں میں 1 BNB لگا رہا اور stack کر دیتا ہوں اب یہ لکھا گیا successfully stacked BNB اب یہاں پر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا rewards received unclaimed rewards جیسے جیسے rewards آتے جائیں گے یہ میرے اکاونٹ میں add ہوتے جائیں گے اور جب یہ جو 4 days لکھا رہا ہے جیسے یہ 4 days complete ہوں گے جتنا بھی reward بنا ہوگا وہ پلس جو میں نے اوپر اپنی amount stack کی ہے یعنی کہ freeze کر دیا وہ بھی مجھے واپس مل جائے گی جیسے یہ farming کا period مل جائے گا complete ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں project کی information کے اوپر project info پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں website ہے white paper ہے saga research report ہے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں میرے لئے سب سے important چیز جو ہوتی ہے وہ saga یعنی کہ research report ہوتی ہے اب یہ research report کون تیار کرتا ہے بنائنس کے specialist پہلے اس project کو دیکھتے ہیں analyze کرتے ہیں اور اگر انہیں اس قابل لگتا ہے اس میں potential ہے تو وہ اس کو کیا کریں گے کہاں پہ launch کریں گے اپنے platform پہ launch کرنے کی اجازت دے دیں گے اب یہ تو آ گیا یہ project اب تھوڑا سا نیچے آگے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پر آپ کو مزید اس کے بارے میں information مل رہی ہے مزید آپ کو یہاں پر information مل رہی ہے farming period کا چار دن چلے گا participant اب بھی تک 109k سے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے لئے اتنی important ڈیٹیل نہیں ہے ہم جائیں گے ریسرچ ریپورٹ کے اوپر ریسرچ ریپورٹ پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس کی ساری ڈیٹیل آنا شروع ہو جائے گی ساگہ is a layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up vm agnostic اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سب آپ ٹیکنیکل لیں گے ایک چیز بس بتا دوں کہ ساگہ ٹیکن کی ٹائپ ہے جی نیٹیل کوسموس ٹوکن ہے یہ اور یہاں پر اس کی سپلائے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کی سپلائے کتنی ٹوٹل اور ٹوکن سپلائے اس کے زیادہ نہیں آئیں گے بنانس لانچ پول کی ایلوکیشن انہوں نے 4.5% ٹوٹل سپلائے کا ایلوکیٹ کر دیا ہے اس کی پرموشن کے لئے بنانس لانچ پول سٹارٹنگ ڈیٹا جی پانچ یعنی کہ آج یہ ویڈیو بن رہی ہے تو یہ آج سے سٹارٹ ہو گیا یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ابھی جانا ہے اس کی ویب سیٹ پہ اور جہاں پر جا کے ہم اس کو سمجھیں گے یہاں پر خیر اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہماری ویڈیو کم سے دو گھنٹے کی بن جائے گی ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں اور یہاں سے ویب سیٹ پہ آجاتے ہیں لیں ہم آگئے ہیں اس کی ویب سیٹ کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ complete web 3 platform made for developers یہ developers کے لئے بنائے یہاں پر وہ اپنی ویب سیٹ سکتے ہیں اپلیکیشن سکتے ہیں سوفٹر سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب یہ اتنی کارامت چیز ہے تو ڈیفنیٹلی اس کی ڈیمانڈ بھی ہوئے گی اور اس ٹوکن کی پرائس وقت کے ساتھ بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ ویب پریٹ فارم پہ یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے گوگل کے اوپر گوگل پہ آئیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ساغ اور یہاں پہ بنائنس لکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا آتا ہے لیں جی انٹریڈیوسنگ ساغ بنائنس ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل آنی آپ نے جب بھی نئے پر کے بارے میں ناؤس من چیک کر لیتے ہیں آپ جی انشور سیفٹی آف یور فنڈ آسان الفاظ میں بتا دیتا کہ یہ ٹوکن آج سے پہلے کسی بھی ایکس چینج پہ کسی بھی بندے کے پاس فور سیل نہیں پڑ اگر کوئی بندہ آپ کہتا ہے میرے ساغ ساغ ٹوکن لے لو اتنے ڈالر میں کل کو بہت مراد یہ ہے جب آپ گوگل پہ جا لکھیں گے 14 UTC تو آپ کے کنٹری کا جو ٹائم ہوگا اس UTC کے مطابق گوگل آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اتنے بج کوئن لانچ ہوئے گا اور یہاں پر آب آکھ آپ نے اس کی باقی ڈیٹیلز پڑھ لینی ہے سی ٹیک کہتے ہیں کہ ایک ڈسکلیمر ہوتا بھائی کچھ ہو گیا تو آپ خود ذمہ دار ہو وہ تو ہاری دار ہی کرتا ہے ٹوکن کا نام ہے ساگا لانچ پول ٹوکن ریوارڈ یہ سیم وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ پہلے پڑھ پتائی ہیں اور یہاں پہ کی وائی سی ریکوائی ٹیکن ٹرمز کے لیے مطلب اگر آپ پاس ویریفائی اکاونٹ ہے تب ہی سٹیکنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ بین بی پول کے بارے میں بتا دیا اور اگر آپ سٹیک کرتے اب آخر پہ ہم ایک ٹپ ڈسکس کر لیتے جو کہ سیکنڈ ٹپ سے آپ نے کیسے پیسے کمانے ایک تو میں نے آپ بتا دیا آپ اس کو سٹیک کریں اور اس کے پیسے کمائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ لانچ ہوا آپ نے اس ٹائم بائے کر لینا بائے کر کے تھوڑا سا صبر رکھنا ہے حوصلہ رکھنا ہے جیسے اس کی پرائیس اوپر جائے آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اچھا یہ سیکنڈ طریقہ بتا رہو یہ بہت بہت بینیفیشل بھی ہوتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہوتا چونکہ یہ بزنس ہے اچھا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں چلو تھوڑی سی آپ لوگوں کو اگزیمپل دکھا دیتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پر اپنے بنانس کے اکاونٹ پر اور ابھی اس سے پہلے نیو لسٹنگ میں آتے ہیں تو یہاں پر پہلے والا ایک پر جس پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ تھا اینہ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ویڈیو لیکن ہم نے اینہ پہ لاس ویڈیو بنائی تھی اینہ پہ ہم جائیں گے اور یہاں پر آکے ہم اس کی کینڈل سٹک کو دیکھیں تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں اب جس امیجن یہ دیکھیں میں تھوڑا پیچھے کرتا ہوں کوئن سٹارٹ ہوا پوائنٹ تھری پہ گیا اس کے بعد یہ تقریبا پوائنٹ سکس پہ آیا میں کہتا ہوں کہ آپ نے پوائنٹ تھری پہ خرید پوائنٹ سکس پہ خریدا اور یہ میں ایک گھنٹے کے ساتھ ٹائم لگا رہا میں اس کو ون ڈے کر دیتا ہوں اوپر سے میں پوائنٹ سکس پہ خریدا تو آج اس کی ویلیو کہاں پر ہے پوائنٹ نائن ایٹ ون پہ اور یہ تیسرا دن ہے اس کو لانچ ہوئے ہوئے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پوائنٹ سکس پہ لیا پوائنٹ سکس پہ سیل کر دیا پوائنٹ سکس پہ لیا پوائنٹ سیون پہ بیج دیا پوائنٹ سکس پہ لیا پوائنٹ نائن پہ بیج دیا it's totally up to you but بازوں کا درستہ بھی ہوتا کہ کوئی پروڈ جن ہو ہے وہ وقت کے ساتھ نیچے آنا بھی شروع ہو جاتا ہے ایوو کی بات ایوو بھی جب سٹارٹ ہوا بہت اچھا گیا اگلے تین چار دن یہ نیچے آتا رہا پھر تھوڑا سا اوپر گیا پھر نیچے آیا اور پھر یہ اوپر جا کے 3.94 کو بھی ٹچ کر کے سٹارٹ کھا سے ہوا تھا ون سے جس ایسا آئیڈیلی ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کو ملے کیون جیسے ہی لانچ ہوتا ہے بوسٹ کر جاتا لیکن میں ایک اگر آپ کو 2 پہ بھی ملا ہو تو جس امیجن آپ کو اچھا منافع ہوا ہوگا تو یہ فیصلہ سمجھانے کے لیے ایک نالج دے رہا ہوں آپ کے نفع نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھے لگی ہوگی ایک چیز یاد رکھے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے آپ خود ذمہ دار ہیں میں یا میری ٹیم یا میرا ادارہ اس میں کوئی بھی ذمہ دار نہیں ویڈیو میں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کتن دن لگ گی آپ سے ملاقات ہوتی پاکستان زندہ بار